خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالا سے جہاں مخالفین کے جھوٹے مقدمات کا شکار کینڈین نزاد پاکستانی زمیندار دیلینا دشمنی کے باعث اپنے ڈیرہ اور زمین سے دربدر ہو گیا لاکھوں کی فضل تباہ جانور بھوک سے مر گئے اہل علاقہ کا احتجاج مزید جانتے ہیں ہمارے رمائندہ کی اس رپورٹ میں بیس سال قبل مخالفین نے زمیندار خلیل ویرک کے چچاس میں دو فراد کو قتل کیا تھا جس پر زمیندار شنوائی نہ ہونے کے باعث کینڈا منتقل ہو گیا زمیندار خلیل ویرک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ٹھارہ سال بعد جب وطن واپس آیا تو مخالفین نے انشارہ ویرکہ پولیس اور اٹھالی ویرکہ میں واقعہ زمیندار کے ٹھیکے داروں سے حبینہ ملی بغت کر کے غواس میں تتین مختلف مقدمات درج کروا دیئے جس پر وہ حصول انصاف کے لیے اپنے ڈیرہ اور زمین سے دربدر ہو گیا جس کے انتیجہ میں کئی اکڑ پڑ کاشت گئی تربوز کی فصل خراب اور جانور بھوک سے مر گئے مگر انصاف نہ مل سکا میرے محالف چلے نے انہوں نے اپنا میرے اٹیک کیتے نے میں ٹھارہ سال پہلا میرے اٹیک کیتا ہے میرے چاچا قتل کیتا سی میرے چاچا دا پائی قتل کیتا سی ایک دا پہلا بازی کٹ گیا سی دیو جا دا پہلا بازی میرے دے نا فیرنگ کیتی سی جی دے ہی میں بچ گیا دے میں اپنی جان بچا آگے کینڈرہ چلا گیا اتھو جس پر میں ٹھارہ سال دے پہلا باز واپس آیا انہیں میری زمینہ دے قبضہ کیتا ہے میری زمینہ جنہیں واپس نہیں کر دیتا ہے میرے دے چوٹے پرچے اور جنہیں ٹھیکے دار نے انہوں نے میل گئے میرا ٹھیکہ جڑا ہوئی نہیں میں نے اُلٹا میرے پرچے کرو آجتا گیا تو میری درخواست تھے کہ ایک میری جان و تحفظ دیتا جائے کینڈین نزاد زمیندار خلیل ورک نے پولیس کی روایتی بے حسی کا رونا روتے ہوئے کہا کہ اس کو مقامی پولیس سے انصاف کی توقع نہ آیا وزیراعظم پاکستان سمیت اعلیٰ قیادت نوٹس لے کر انصاف کے تقاضے پورے